دوستو میں راجستان کا رہنے والا ہوں اور آج کل ہمارے راجستان کے اندر بہت عجیب و گریب گٹنائیں ہو رہی ہیں پہلے بیکانیر میں ایک وشال رہسے میں گڑھا ہوا تھا اور اب بارڈ میر میں الکا پندوں کی بارش ہو رہی ہے 28 اپریل کی دیر رات اچانک بارڈ میر کا اکاش دن کے اجالے سے بھر گیا پھر ایک ویسپورٹ ہوا مانو جیسے کسی نے منی نیوکلئر بوم پھوڑ دیا ہو ان سب کا کارن تھا ایک الکا پند جو کی بارڈ میر کی اکاش میں پھٹا اور کھنڈ کھنڈ ہو کر بارش سامان انیکوں انچلوں پر آگیرا بلکل ویسے ہی جیسے کہ ہم نے تھوڑے سمیں پہلے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ اب یہ جو پراکرتک آبداؤں کا روپ ہے اب وہ بھارت کی طرف تو ہوگا ہی لیکن سب سے پہلے یہ رکھ کرے گا راجستان کی طرف کیونکہ راجستان کو لے کر ہمیں کچھ ایسی ہی بھوشیہ وانیات دیکھنے کو مل رہی تھی دراصل ہمارے گھر سے پہلے بات کرے دو سو دھائی سو کلومیٹر دور ستیت ہے بیکنے وہاں پر ایک رہی سے ہمیں گڑھا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو پتا چلی گیا ہوگا چلیے وہ لوگوں نے لائٹ لے لیا لیکن پھر ہمارے سامنے ایک اور پر ایڈکشن آتی ہے جس کے اندر سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اب راجستان کے اندر ہی الکا پند گرنے والے ہیں یہ خبر سن کر ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ بات بھی اب بار میر کے اندر ستیہ ثابت ہو گئی لیکن اب اس کے بعد ہمیں ایک اور ایسی بھوشیہ وانی پتا چلی ہے جسے سن کر اس کے اوپر نہ تو میں یقین کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور یقین کرے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ کبھی وہ بھوشیہ وانی سچائی کی شکل میں بدلے کیونکہ وہ بات ہی کچھ ایسی ہے صرف راجستان ہی نہیں اگر آپ پنجاب، حریانہ، اتر پردیش، مدیہ پردیش اور ممبئی کے آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں تو میرے دوستوں ساوہ دان ہو جائیے کیونکہ وہ بھوشیہ وانی آپ لوگوں کی بھی چنتہ میں ڈال سکتی ہے دراصل پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہماری پرتوی کا نرمان ہی کچھ اس پرکار ہوا تھا یہ انترک سے آنے والے میٹرویٹ یعنی کی اٹکا پند جو تھے وہ پرتوی کی طرف آکے گھرے تھے جس کے قرآن واتاوارن میں بہت ساری پریورتن آئے تھے اور یہ سب چیزیں آنے لگی تھی آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے جب پرتوی پر مہا ویناش ہوا تھا جب ڈائناسور پوری تنا ختم ہو گئے تھے تب بھی انہی الکا پندوں کے قارن ہی ختم ہوئے تھے آپ کو بتائیں کہ بھوشیہ ملکہ کی ایک بھوشیہ وانی کے انصار بھی ہمیں ایسی ہی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں پرنتو بہت جلدی یہ الکا پندوں کے قارن بھاری ویناش ہونے والا ہے اب میں آپ کو ویگیانک روپ سے بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہونے والا ہے کیونکہ آج کل ہم نے اتنی ترقی تو کر لی ہے کہ ہم مسائل کو بھی ہوا میں نشٹ کر سکتے ہیں پرنتو الکا پندوں کو ہوا میں نشٹ کرنا ابھی تک ہمارے ادونک ویگیان کے لیے ایک اسمبھوکار ہے یعنی خطرہ آج بھی بنا ہوا ہے پرنتو اب یہ خطرہ بہت ادھک بڑھ چکا ہے کیونکہ جو ایٹموسپیر ہمیں ان میٹرویڈ سے بچاتا تھا آج وہ سویہ نشٹ ہو رہا ہے ملوشی اکرت کرموں کی قرن ورطمان جب ہمارا ہے سورہ سولر میکسیم کے دور سے گجر رہا ہے تب یہ سنکٹ اور گمبیر ہوتا جا رہا ہے چھے سو ورش پورو پنچ سکھاؤں میں سریشت وشف کے سب سے مہان بھوشیہ وقت گروہ اچیو تنندہ جی نے کہا تھا تیس جائی چوبیس آگت پرتوی ہوئی بے ہارڈ ہولی کاکو کوکر قریب کلی ارث تیس کے بعد چوبیس کے آگے پرتوی پر الکا پنڈوں کی بارش کی طرح گریں گے ہر طرف ہاہاکار مچ جائے گا کوووہ کتے کے ساتھ جگڑا کرے گا اس بھوشیہ وانی کے انصار دوہجار چوبیس میں ایوہ ویشتی چھتیا دھام کے چوبیس انک میں پرتوی پر الکا پنڈوں کی بارش ہوگی ایوہ اسی سمیہ پر کوووے اور کتے آپس میں لڑتے رہیں گے مرط منشیوں کا سیون کرنے کے لیے یعنی کی آج جب چوبیس انک میں دنیا کے ملٹیپل فرنٹس پر ید ہو رہا ہے ایک طرف ریشیا ورسے یوکرین نیٹو یو ایس دوسری طرف یو ایس اسرائیل ورسے پلسطین اور سیریا لیبنون یمن ایران تیادی دیش سبھی آپس میں لڑ رہے ہیں وہ ان سبھی کے اگر بات کریں تو پورا ید ملا کر دیکھیں تو یہ ایک مہا ید کی طرف چل رہا ہے اب یہ مہا ید کا انتیم کھنڈ بھی چل رہا ہے ان سب کارنوں کے کارن پرتی دن ہجاروں کی سنکھا میں منوشیہ مر رہے ہیں پرستیتی اتنی گمبیر ہے کہ لاشوں کو اٹھانے کے لیے کندہ تک نہیں مل رہا اور لوارش لاشوں کے ساتھ ماں سہاری جانور تتہ پکشی کیا کرتے ہیں اب آپ کو یہ بات بتانے کی آفشکتہ ہے ہی نہیں اور یہی بات چھے سو ورش پور بھوشیہ ملکہ میں کہا گیا تھا جو چھے سو ورش کے پچیات آج ہمارے سامنے سچ ہو رہا ہے اٹھائیس اپریل دوہجار چوبیس سمیہ رات کے قریب نو سے دس بجے ستھان بارڈ میں راجستان گرمی سے بہت پریشان لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تب اچانک رات کا اندھکار دن کی اجالے میں پریورتت ہو گیا روشنی اتنی تیز تھی کہ جس نے بھی دیکھا اس کے کچھ سیکنڈ کے لیے وہ اندہ ہو گیا اسی بیچ ایک بھائیان کروش سپورٹ کی آواز آتی ہے مانو جیسے کسی نے ایک منی نیوکلئر بم پھوڑ دیا ہو یہ روشنی ویو سپورٹ اتنے شکتی شالی تھی کہ قریب سو کلومیٹر تک ہاہا کار مچ گیا گھٹنا سے انجان پریشان لوگ اتینت بھائیویت ہو گئے کسی نے کہا کہ ایلینس آ گئے تو کسی نے کہا کہ پاکستان نے حملہ کر دیا کسی نے کہا کہ مہا پرلیہ ہونے والی ہے تو کسی نے کہا کہ الکا پنڈوں کی بارش ہو رہی ہے اب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب آپ کو ایسی بھوش شہوانی سے روبرو کروانے والے ہیں جس سن کر آپ کے ہوش اٹ جائیں گے تو جلدی ویڈیو لائک کر کے کمنٹ میں جے شریرام اور جے ہندج ضرور لکھ دیجئے دیکھئے اکاس ایک اگنی کا پنڈ تیجی سے آتا ہے اور اچانک پھٹ جاتا ہے جس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آس پاس کے انچروں پر گرنے لگتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم نے آپ کو سولہ پھروری دوہجہ چوبیس کے دن یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ڈال کر یہ سب بتایا تھا کہ کیسے کیسے گھٹنایاں آگے ہونے والی ہیں اسی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سولر سٹروم کے قارن انترکس میں اپشتی تھے سیٹلائٹ کھنڈ کھنڈ ہو کر پرثوی پر گر سکتے ہیں ٹھیک اُلکا پنڈوں کی طرح جیسے کی ابھی راجستان کے بارڈ میر کے اندر گیرہ اس کی اوشیش ابھی تک کسی کو بھی نہیں ملے پرنتوستانیے لوگوں نے دعوے کے ساتھ کہا ہے کہ اس ویسپورٹ کے بعد بارڈ میر کے انیکوں انچلوں پر آگ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گیرے ہیں کہیں اُلکا پنڈ کی جگہ سیٹلائٹ کھنڈیت بھاگ تو نہیں جو کسی سولر سٹارم کے قرارن چھتی گرست ہو کر پرثوی پر گر گیا ہو کیونکہ ورطمان ہمارا سورہ سولر سائیکل ٹونٹی فائیو سے گزر رہا ہے جو کی اپنے میکسمن فیز میں پرویش کر چکا ہے سرل بھاشا میں کہوں تو ورطمان سورہ پر کچھ ایسی گتی ویدیاں چل رہی ہیں جس کے قرارن پہلے کے تلنا سے ادھیک ایوشکتی شالی سولر فلیرز بن رہی ہیں یہ سولر فلیرز سورے کی سطح سے نکل کر سمپورن انترکش میں فیل جاتے ہیں جن میں سے کچھ پرثوی پر ٹکرا جاتے ہیں پرنتو ہمارا میگنیٹک فلیرز ان میں سے ادھیک تر فلیرز کو پرثوی سے ڈائیورٹ کر دیتا ہے جن کے قارن ہم بچ جاتے ہیں پرنتو اب جیسے کی میں نے شروعات میں کہا تھا کہ باقی آس پاس کے بھی راجیوں کو چنتا کا وشیہ بن چکی ہے وہ بات یہ ہے کہ آج اس میگنیٹک فلیرز میں بڑا بدلاؤ ہو رہا ہے جس کے قارن ایک شکتی سالی سولر شٹروم کہر مچا سکتا ہے پر چاہے اُلکا پینڈ ہو یا سیٹلائٹ گریں وہ گرتے تو پرثوی پر ہی ہیں جہاں پر آپ اور میں نیواز کرتے ہیں یعنی خطرہ تو ہے اور وہ بھی بہت بڑا کیونکہ کیا ہوتا ہے یدی بارڈ میر میں اُلکا پینڈ کسی گھر پر گر جاتا تو وہاں پر بہت بڑی تباہی آ سکتی تھی یدی وہ راستے پر چل رہے ویکتی پر گرتا تو بہت زیادہ برے حالات ہو سکتے تھے اب راجستان کے اندر پوپولیشن زیادہ ڈینس نہیں ہے کیونکہ ایریا بہت بڑا ہے بارڈ میر کے اندر بھی لوگوں کے پاس تینی جگہ ہے کہ وہاں پر کھلے میں وہ گر گیا تو زیادہ جان مال کی نقصان نہیں ہوئی لیکن کیا ہوتا اگر یہی اُلکا پینڈ ممبئی دلی جیسے بہت زیادہ بیڑ بارڈ والیک شیطر میں گرتا تو یہ کتنا زیادہ نقصان دائق ہو سکتا تھا یہ بات کا اندازہ اب آپ خود لگا سکتے ہیں بھوشیہ ملکہ کے انسار چوبی سنکھ میں اُلکا پینڈ کا بارش ایک سنکیتی گھٹنا ہے جو کہ یہ سوچید کرتا ہے کہ یہ فائنل سٹیج آرمب ہو چکا ہے حرو دیو نے کہا تھا کہ یعنی جب تم ایسا ہوتا دیکھو گی تب سمجھ جانا پرانیاں کو گپت روک سے سنگھار کریں گے مہنگائی اپنے چرم تک پہنچ جائے گی جتنا بھی کمالو کم پڑ جائے گا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کے سمعے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے گا باقی آپ کس راجعے کے رہنے والے ہیں میرے کو کمنٹ کر کے بتائیے تاکہ میں آپ کے راجعے ویشیش کو لے کر بھی اگلی ویڈیو کے اندر بتا سکوں ملتے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے رب رکھا